من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یومن الخائفین و ینجس صالحین ینجس صالحین الصادقین یرفع المستدفین و یزع المستقبرین و یحلق ملوکا و یستقل آخرین دعا افتتاق کی شرع جاری تھی درس نمبر دس ہے درس دسوان ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام حمد بجالہ رہے ہیں خداون عالم کی کہ امام اس حصے کا اس فصل کا موضوع یہ ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ خدا موہدین کو جو مستدفین ہیں صالحین ہیں جو مظلوم ہیں ان کو خداون عالم نجات دیتا ہے ان کو حکومت دیتا ہے ان کو حکومت دیتا ہے اور جو مستقبرین ہیں ان کو پست کرتا ہے ان سے حکومت واپس لیتا ہے ظاہری حکومت ان سے واپس لیتا ہے اور ان کی جگہ دوسروں کو جانشین بناتا ہے ٹھیک اسے امام اشارہ دے رہے ہیں اپنے حکومت کی جانب بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ خداون عالم امام کیونکہ مستدفین میں سے ہیں صالحین میں سے ہیں خائفین میں سے ہیں تو خداون عالم ان کو بھی حکومت دے گا نجات دے گا اور وہ عالمی حکومت قائم کریں گے خائفین وہ ہیں جو مادہ پرستی انا پرستی سے خوف کھاتے ہیں انا پرستی سے خوف کھاتے ہیں فاسد اور ظالم حکومت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں کیونکہ ظالم حکومت شبہات ایجاد کر کے حق سے دور کرتے ہیں حق سے دور کرتے ہیں صالحین کے لئے توحید ایک قلعہ ہے صالحین اللہ کی نصرہ سے نجات پاتے ہیں اور بلند ہوتے ہیں تب ہی امام فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ امن الخائفین تمام تعریف اس خدا کے لئے جو خائفین کو امان دیتا ہے خدا خائفین جو موہدین جو ظالموں سے اس لحاظ سے خوف کھاتے اپنی جان کے لحاظ سے کبھی نہیں خوف کھاتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے لحاظ سے کبھی نہیں خوف کھایا آئیم علیہ السلام نے اپنی جان کے لحاظ سے کبھی خوف نہیں کھایا خوف اس لئے کھاتے ہیں کہ ظالم حکومت فسادی حکومت شبہات ایجاد کر کے لوگوں کو حق سے دور کرتے ہیں لوگوں کو حق سے دور کرتے ہیں یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام بھی اگر خوف کھا رہے تھے تو اس قسم کا ہی خوف تھا جو نحج البلاغہ نے واضح کیا ٹھیک بس صالحین کے لئے توحید ایک قلعہ ہے بس خوف کھاتے ہیں ظالم حکموں حکموں سے وہ توحید سے دور کرتے ہیں توحید سے دور کرتے ہیں صالحین وہ لوگ ہیں جو عالمانہ آقلانہ طور پر اپنی ذمہ داری پر عمل کرتے ہیں اور خوف سے نجات پاتے ہیں اور نا امید نہیں ہوتے اللہ تعالی سے اللہ تعالی سے نا امید نہیں ہوتے دین اسلام وہ مکتب ہے جو عدیان پر غالب آئے گا کہ قرآن نے کہا ہے لیوزہ رہول الدین کلی خدا غالب کرے گا اس دین کو تمام عدیان پر یہ اخلاقی لحاظ سے بھی ہے سیاسی لحاظ سے بھی ہے اقتصادی لحاظ سے بھی ہر لحاظ سے دی ایسا معاشرہ ہم قائم کریں جس میں اخلاق ہو جس میں ایک دوسرے کی نصرت ہو جس میں سیاست پاکیزہ ہو جس میں اقتصاد پاکیزہ ہو ہر لحاظ یہ دین اسلام غالب آئے گا پس اللہ تعالی جس دن جس زمانے میں صالحین کو نجات دیتا ہے اور مستقبرین کو حلاق کرتا ہے وہ دن یوم اللہ ہے اسے اللہ تعالی نے یوم اللہ کہا ہے ایام اللہ ایام اللہ ہیں وہ دن جس میں یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ مستعظفین کی نصرت کرے مستعظفین کی نصرت کرے اور مستقبرین کو حلاق کرے یہ امام اسی کی طرف اشارت کر رہے ہیں کہ اس پہ حمد میں بجالاتا ہوں یہ جو اللہ کی سنتیں ہیں اس پہ میں حمد بجالاتا ہوں امام فرماتے ہیں وَيَزَا الْمُسْتَقْبِرِينَ حمدِ خدا وَنْدِ عَالَمْ کی کہ مستقبرین کو پست کرتا ہے خدا وَيُحْلِكُ مُلُوْكَ حمدِ خدا کی کہ وہ ظالموں کو حلاق کرتا ہے اور ان کی جگہ دوسروں کو لاتا ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَاسِمِ الْجَبْبَارِينَ حمدِ خدا وَنْدِ عَالَمْ کی وہ ظالموں اور جابروں کی گردن کو توڑتا ہے مُبیر الظالمین اور حلاق کرتا ہے ظالموں کو اور ظالموں کو عبرت کا نشانہ بناتا ہے اور فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سنتا ہے اور جو اس سے حاجت طلب کرتے ہیں یہاں تو خدا ان کی حاجت کو قبول کرتا ہے پورا کرتا ہے مُوتَبِد اور سہارہ ہے مومنین کا اللہ ستون ہے سہارہ ہے مومنین کا پس قرآن کریم میں ہے کہ نُرِيدُ أَنَّمُنَّا لَلَّذِي نَسْتُزِعْفُو ہم چاہتے ہیں کہ ہم وزنی نعمت نازل کریں ان لوگوں پر جن کو کمزور کیا گیا ہے زمین میں یہ جو مستضفین ہے یہاں اس آیت میں مراد مراد آئمہ علیہ السلام ہے آئمہ علیہ السلام ہے وَنَجْعَلْهُمْ آئِمَّةً اور ہم انہیں آئمہ کرا دیں وَنَجْعَلْهُمْ الْوَارِسِينَ اور ہم انہیں وارث کرا دیں ہم انہیں وارث کرا دیں جناب موسیٰ اور ان کے لشکر کے سامنے سامنے دریا تھا جہاں گرک ہونے کا خوف تھا پیشے فیرون اور اس کا لشکر تھا جو پکڑ لیتے اور قتل کرتے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بن اسرائیل تھے انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے ہمیں دو خطروں کے درمیان کھڑا کر دیا دو خطروں کے درمیان لاکڑ کھڑا کر دیا ہے سامنے دیکھیں تو گرک ہونا ہے پیشے سے دیکھیں تو قتل ہونا ہے پکڑ پکڑا جانا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے سیادین جو مجھے نجات دے گا جو مجھے نجات دے گا یہ سنتِ الٰہی ہے کہ خدا اپنے بندوں کو کبھی رہا نہیں کرتا امام بھی انہی جملوں کی طرف اشارہ کریں یہ سنتِ الٰہی ہے خدا خائفین کو خدا سالحین کو خدا مستضفین کو کبھی تنہا نہیں کرتا نہ کرے گا نہ کرے گا بس امام حکومت قائم کریں گے اور ہمیں منتظر رہنا چاہیے زمانہ کے ظہور کا اور انتظار کے لئے ہم اپنی شرائط کو پورا کریں شرائطِ حصولی ہے اور تحصیلی ہے تحصیلی شرائط پر ہم عمل کریں ٹھیک بس خدا ہمارے ساتھ ہے بس میں کیوں خوف کھاؤں جنار موسیٰ نے کہا میں کیوں خوف کھاؤں تم کیوں خوف کھا رہے ہو کیوں خوف کھا رہے ہو اپنی جان کے لحاظ سے یہاں خائفین سے مراد کا کیا کہا ظالم حکمنانوں کے لحاظ سے کہ ظالم حکمنان شبہات ایجاد کر کے لوگوں کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں جنابِ ابراہیم اپنی قوم کے مقابلے میں تنہا تھے لیکن گھبرائے نہیں کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ مستضفین کو صالحین کو رہا نہیں کرتا اور مستقبرین کو حلاق کرتا اگرچہ میں آتشِ نمرود میں جا رہا ہوں لیکن مجھے امان ہے مجھے کوئی خوف نہیں ہے مجھے کوئی خوف نہیں ہے بس توحید کی طاقت سے بندہ اگر حامد بنے امام حمد بجالہ الحمدِ خدا ہے بس انسان اگر حامد بنے تو توحیدانہ طاقت اس کے اندر آتی ہے وہ خوف جو اپنی جان کے لحاظ سے ہے وہ خوف نہیں رکھتا ہاں خوف یہ رکھتا ہے کہ ظالم بادشاہ مومنین کو یا لوگوں کو شرک کی طرف لے جائے اس لحاظ سے خوف ہے بس فیرون نمرود جیسے مستقبرین کا اللہ نے کیا انجام کیا ہمیں اللہ سے امید ہونی چاہیے مومنین اور موہدین اور مستضفین کو مومنین اور موہدین اور مستضفین یا حیو یا قیوم کہتے ہوئے راہِ خدا میں جہاد جہاد کرتے ہیں ثابت قدم ہوتے ہیں ان کو نصر نصر ملتی ہے چاہے وہ تین سو تیرہ ہوں ہزاروں کے مقابلے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگِ بدر یا حیو یا قیوم کہہ کے خدا کو سیدہ کر کے لڑی تین سو تیرہ تھے کامیاب ہوئے بس جہاد میں لڑتے ہیں ثابت قدم ہوتے ہیں اللہ ان کو نصرت دیتا ہے یہ اللہ کی سنت ہے بس حمد ہے امام فرما رہا ہے امام خلاصہ یہ کہ حمد ہے کہ اللہ مستقبرین کی نسبت گزبناک ہے گزبناک ہے جببار ہے قاسم اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کہار ہے ان کی نسبت ان کی نسبت کہار ہے اور مستضفین اور موہدین کی نسبت اللہ تعالیٰ صاحبِ رحمت ہے صاحبِ رحمت ہے صاحبِ نصرت ہے صاحبِ نصرت ہے نازل کرتا ہے مسکرین پر اللہ ان کو پست کرتا ہے اللہ ان کو رسوہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو رسوہ کرتا ہے بس کہر خدا اور گزب خدا ان پر نازل ہوتا ہے وصل اللہ علیہ و محمدی اہل بیتی تیبین